ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹا فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارا لائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ یا ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ یا آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں آج کی پہلی خبر میں دیکھیں موسم بیہار کا بیہار میں باریس اور بجرپاد کا لڑ کسانوں سے ستر کر رہنے کی کی اپیل جہاں بیہار کے ادھکتر جلوں میں مانسون سیجن کے دوران آپ دکہ اوسط سے کم برسہ ہوئی ہے جس کے قرن خریف فصلوں کے لئے کرتیم سچائی کی وبستہ کرنی پڑی ہے لیکن اب کچھ دن موسم مہربان ہونے والا ہے موسم بیگان کیندر نے پوروانمان کر بتایا کہ پردیس میں اگلے دس دنوں تک راج کے ادھکتر جلوں میں حلکی سے مائدم درجے کے برسہ کا پوروانمان کیا ہے وہیں کچھ جگہوں پر بھاری باریس بھی ہو سکتی ہے اسی دوران راج بھار میں بجرپاد والے بادل بننے کے آثار جس سے تھنکا گرنے کی سمماونا بڑھ سکتی ہے وہیں موسم بیگانگنے لوگوں سے بیسلس کر کھتی کی سانوں سے جڑے لوگوں کے اس دوران سچیت رہنے اور تتکالی کے موسم پوروانمان سے جڑے سوچناؤں پر دھیان رکھنے کو کہا گیا ہے وہیں راج کے اٹھارہ جلوں میں اگلے چوبیس گھنڈے کے دوران میں گرجن بجرپاد کے ساتھ ہلکی برسہ کی سمماونا ہے وہیں اگلے 48 گھنڈے میں راج کے آٹھ جلوں کے رہتاس کے مور اور انگاباد گیا نوادہ بھاگلپور جموئی اور باقا میں بھاری بارس کی چیتاؤنی جاری کی گئی ہے باڑی کبر میں دیکھے بیہار میں بھی گاڑیوں میں پیچھے بیٹھنے والوں کو لگانا ہوگا سیٹ بیلٹ نئی پورانی سبھی گاڑیوں پر لاغو ہوگا نیام چار پہ یہ واہن میں ڈرائیور کے بغل میں آگے بیٹھنے والوں کی ترج پر ہی پیچھے کی سیٹ پر بیٹھنے والوں کو بھی سیٹ بیلٹ لگانا ہوگا کیندری منطری نتین گھڑکاری کے گھوسنا کے بعد پریواہن بیبھاگ نے بیہار میں اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے بیبھاگوں کو کیندر سرکار کی اور سے جاری ہونے والے گائی لائن کا انتجار ہے پھر اسے نئی وہ پورانی سبھی طرح کی گاڑیوں میں آنیوائر روپ سے لاغو کیا جائے گا ادھکاریوں کے نصار بیتے دنوں بیبھاگ میں ہوئی اچھ ستریہ سمیچہ بیڑھگ میں اس پر مانتن ہوا ہے بیڑھگ میں ادھکاریوں نے کہا کہ نئی گاڑیوں میں پیچھے کی سیٹ بیلٹ لگانے کی بیبستہ لیکن پورانی گاڑیوں میں وہ بیبستہ نہیں ہے اس ساماندھ میں ادھکاریوں نے کہا کہ پرانی گاڑیوں میں یق کرنا سمب نہیں ہے لیکن جرورت پڑی تو ساماندھد گاڑیوں کے اجنسی کے مادم سٹی بیٹ لگایا جائے گا باڑی کبر میں دیکھئے مویقی منتری نتیس کمار نے کی سکھار پر سمکچھا بیٹھا کسانوں کو ہر سمب مدد دینے کی بنے گی یوجنا جہاں مویقی منتری نتیس کمار نے بیہار میں سکھار کے ستی پر سمکچھا بیٹھا کہ اس دوران کسانوں کو ہر سمب مدد دینے کی یوجنا بنانے کا نردیس انہوں نے ادھکاریوں کو دیا ہے کسانوں کو ہر سمب مدد دینے کی یوجنا بنائے ویقلپیک پھسل یوجنا کے تاہتی چھو کسانوں کو جلد سے جلد بیجوبلافت کرائے تاکہ کسانوں کو کرسک کاری میں سہولیت ہو وہاں یہ باڑی قبر میں دیکھیں موکی سنے کی سرکار سے مانگ بیہار میں دھان کی روپنی ہوئی کم سرکار کریں سکھا گرست گھوسیت کرنے کی مانگ کی ہے انہوں نے کہا کہ بیہار میں دھان کی روپنی بہت کم ہوئی ہے کسانوں کی پریسانیوں کو دیکھتی وہ انہوں نے سرکار سے یہ مانگ کی ہے نالاندہ کے کئی علاقوں کا سموار کو دورہ کرنے کے بعد بی آ پی کے پراموک مکہ سنے نے سرکار کے سمکچہ مانگ رکھی ہے انہوں نے بدایا کہ آکڑوں کو دیکھے تو بیہار کے باہر پروابیت جلے تین جلے سپول اراریا اور کسنگنج کو چھوڑ کر باقی 35 جلوں میں بارس سامانی سے کافی کم ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ 13 اگس 2022 تک راج میں سامانی بارس 768.8 ملیمیٹر ہونی چاہیت لیکن ماتر 471.9 ملیمیٹر بارس درج کی گئی جو کہ سامانی سے بہت کم ہے تو وہیں ویکاسل انسان پاڑے کے پراموک اور بیہار کے پورو منترے مکہ سنے نے راج کے سکھا گرست گھوشت کرنے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ راج میں مانسون کے بارس سامانی سے کافی کم ہوئی ہے جس کرن کئی جلے میدھان کے روپنے تک نہیں ہوئی ہے باڑی کبر میں دیکھیں بیہار میں سکچک نیوجن کا چھٹا چرن ہوا پورا 1.22 لاکھ میں 89 ہجار پد اب بکھا لی جہاں بیہار کی جو نیوجن اکائیاں چھوٹ گئی تھی ان میں انتیم چرن میں جواننگ لیٹر بارڈنے کا کارکرم پورا ہو چکا ہے اس کے بعد جو دیا کئی سکچک اویارتی نیراس رہے ہیں دراصل انتیم چرن کے کارکرم میں جن نیوجن اکائیوں میں پرکریہ چل رہی تھی آرامک سجنا کے مطابق وہاں 300 اویارتیوں کو جواننگ لیٹر نہیں مل پایا ہے آپ کو بتا دے کہ چھٹے چرن کے تحت 1.22 لاکھ سکچک پدوں میں سی لگ بگ 89 ہجار پد کھالی رہ گئے ہیں ان میں پرارامک کے 49 ہجار پدوں کے علاوہ ہائی سکول پلاشٹو کے تقریب 30 ہجار پد سامنے لے بتایا جارہ کے نیوجن پرکریہ لمبے سمیں تک چلنے کے کاران کئی یوگی سکچک نوکری کے امید کھو بیٹھے ہیں اور دوسری راجیوں اور دوسری کام میں لگ گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ بیبھاگ کو اتنے کم سکچک مل پائے ہیں باڑی کبر میں دیکھیں بیہار کوپریٹی بینک میں نکلی بمپر بھرتی جانے آویدن پرکریہ اور سیلری جہاں بیہار راج کوپریٹی بینک میں اسسٹنٹ مینجر اور اسسٹنٹ کے پدوں پر بمپر ویکنسی نکلی ہے اس پد کے لیے چک اور یوگ مدوار آدھکارک بیو سیٹ پر آویدن کر سکتے ہیں ان پدوں کے لیے نو ستمبر سے آویدن پرکریہ سرو ہو چکے اس بھرتی پرکریہ کے تحت کول 276 پدوں کو بھرا جائے گا اس میں سے 245 رکھتیا اسسٹنٹ کے پد کے لیے ہے اور 31 پد اسسٹنٹ مینجر کے لیے ہے ان پدوں پر آویدن کے لیے ابھیرتیوں کے پاس اسناتک کی ڈگری ہونا انیوار ہے ان پدوں پر آویدن کے لیے انسوچیت جان جاتے پی ڈابلو ڈیو می دواروں کے لیے 650 روپے دینے ہوں گے اور ان امیدواروں کے لیے 850 روپے کی راسی تائی کی گئی ہے باڑی خبر میں دیکھیں بیہار کے سرکاری کرمچاریوں کے لیے نیا آدیس ہوا جاری کاریارے لیٹ آنے پر ہوگا یہ ایکسن جہاں بیہار میں سرکاری کرمچاریوں کو لے کر نیا آدیس آیا ہے لیٹ لطیب دفتر پہنچنے والے کرمچاریوں کو اب اپنے آدد بدلنے ہوگی سرکاری کاریارے میں ادھکاریوں کرمچاریوں کو لیٹ لطیبی سے پریشان راج سرکار نے سکت قدم اٹھایا ہے ایک گھنڈے دیر سے اپسٹی بنی تو آدھے دن کی چھوٹی کٹ لی جائے گی سامان پرساسن بیباغ کے پردھان سچیو ڈاکٹر بیر راجیندر نے سموار کو سبھی بیباغ دکچ کو پتر لے کر کہا ہے کہ سرکاری سیوکوں کے سمائے پر کاریالے پہنچنے کی گارانٹی کرے سبھی سرکاری سیوکوں کو انیواری روپ سے بائیومیٹرک سسٹم پر اپسٹی درج کرنی ہے باڑی خبر میں دیکھیں بیہار کی یوہ کرکیٹروں کو ہنر دکھانے کا موقع پاتنا میں 13 ستمبر کو ہوگا انڈر 19 ٹرائل جہاں بیہار میں یوہ کرکیٹر کے راجے و مراشتے اس طرح پر اپنا ہنر دکھانے کا بڑھیا موقع ہے راجزانی پاتنا میں انڈر 19 کرکیٹ کا ٹرائل 13 ستمبر سے شروع ہونے والا ہے اس دوران اُبارتے کی لادے اپنی ہنر کی جھلک دکھا سکیں گے پاتنا ڈسٹک کرکیٹ ایسوسیشن کے ایڈھوک کمیٹی بودھوار سے ساکھا گراؤنڈ میں 19 سال سے کم عمر کی کرکیٹروں کا ٹرائل کرے گی ایڈھوک کمیٹی کے پاس پاتنا جلے میں کرکیٹ گادی ودیو کے سنچالن کے جیمہ داری ہے یہ ٹرائل راجیندر نگر کے روڈ نمبر ساتھ کے پاس 13 ساکھا گراؤنڈ میں ہوگا 13 ستمبر صبح 9 بجے سے انڈر نائنٹین ٹرائل شروع ہو جائے گا باڑی کبھر دیکھیں پاتنا جلے کے ہر پانچائت میں منرگا سے بنیں گے پارک اور جیم جیہاں گاؤں میں سہرو جیسی سویدہ اپلافد کرانے کی کڑی میں اب منرگا یوجنہ کے تحت پارک اوپن جیم اور باسکیٹ میدان بنائے جائیں گے یہاں کام نومبر میں شروع ہوگا پہلے چرن میں باتنا کے 23 برکھن چینیت کے گئے ہیں پہلے پردیک برکھن میں ایک ایک پارک اوپن جیم اور باسکیٹ بول میدان بنائے جائیں گے اس کے بعد پانچائت اسطر پر یہ سویدہ شروع ہوگی اس کے لئے منرگا اور پاندربی بیت آیوک سے یوجنہ چینیت کی گئی ہے باڑی کبھر میں دیکھیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹیم انڈیا کا اعلان روحیت سرما کپتان ہرسل پڑیل اور بومرہ کی واپسی سمیس ریس بسنوئی اور چہار اسٹین بائی میں جہاں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لئے پاندرہ سدہ سے ٹیم انڈیا کا اعلان کر دیا گیا ہے چوٹ کے قارن ٹیم سے باہر چل رہے ہرسل پڑیل اور جسپیت بومرہ کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سوری کمار یادو سامل وہیں وکیٹ کیپر میں دینیس کارتک ریسپپن اسپین بولنگ آل راؤنڈر میں دیپاک ہڈڈا اکچھر پٹیل روی چندریو اسوین کو ساتھ فاشٹ بولنگ آل راؤنڈر میں ہاردک پانڈیا کو رکھا گیا واپسیلسٹ فاشٹ بولر میں جسپیت بومرہ بومنیسر کمار ہرسل پٹیلو اور اسردیب سنگھ کو رکھا گیا ہے واپسیلسٹ اسپینر میں جندر چہل اور سٹینڈ بائی میں محمد سمیس ریس ایر روی بسنوی اور دیپاک چاہار کو رکھا گیا ہے اور بیہار میں جمین خرید بکری کے نیم میں سرکار نے کیا بدلاؤ موڈل ڈیڈ کو لے کر آیا یہ نیا عدیس جہاں سامپاتی نبندن کے لیے موڈل ڈیڈ اوپیوک کرنے کی بادتہ سمابد کر دی گئی دستاویج نویس ادھی وقتہ ادھوہ موڈل ڈیڈ میں کوئی بھی بکلپ جنا جا سکتا ہے ایک ستماریا نے آج سے پٹنا دانا پور فولوار سریپ مجھا پارپور گیا دربانگا اور بھاگل پور میں ست پرتیسات موڈل ڈیڈ سے نبندن کا آدیس بیتی 19 جولائی کو جارے کیا گیا تھا بیہار کے ہر جلے میں بنے گا موڈل اسکول ڈیپٹی سیم اوپ موڈل موڈل مانتری تجسوی آدھو نے بیہار کی سکچہ ویبستہ کو لے کر ایک بڑا اعلان کیا ہے تجسوی آدھو نے اپنے ٹیوٹر ہینڈل کی مائدام سے کہا کہ موڈل مانتری نتیس کمار کے نتوت میں راج کی سکچہ ویبستہ کو اور ادھیک پراباوی و مجبوط بنایا جائے گا اوپ موڈل جائے گا پر آمارس وار سیجن کے ہر چرن میں بچے ابھی بھاوک اور دھاپک بھاگیداری رہیں گے کے لئے بڑی خبر میں دیکھیں راشتری سینما دیوست کے دن ملے گا خاص سوفر تھییٹر جانا ہوگا سستہ 16 ستمبر کو دیس بھر میں کیول 75 روپے میں ملے گا فیلم ٹکٹ جہا 16 ستمبر کو دیس بھر میں راشتری سینما دیوست منایا جائے گا اس موقع پر بھارت جانتا کے لئے خاص سوفر سامنے آیا دراصل بھارت کی ملٹی پلیکس ایسوسیشن اوپ انڈیا نے یا فیصل کیا ہے کہ دیس بھر کی سبھی سکرنز کے لئے 75 روپے چارج کیا جائیں گے آدھیک جانکاری کے لئے آپ کو بتا دیکھ کہ سویدہ کی اوپ مووی تھی ایٹر میں بلکی پی بی آر آئینوکس سینی پولیس مراج کرنی وال اور بیب سمی تمام جگوہ پر اپلپ رہے گی امومن سینما ہال میں پیلم لوگ دھٹانے کے لئے 200 سے 300 روپے تک خرج کرنے پڑ دے جاتے ہیں یہ وجہ ہے کہ زیادہ لوگ سینما گھروں تو جانے سے بچتے ہیں لیکن اگر آپ سستے دام میں اپنی فیوریٹ فیلم دیکھنا چاہتے تو یہ آپ کے لئے ایک اچھا موقع ہے بیہار کے گیا میں اکٹوبر تک شروع ہوگی ڈنگی سوری اور برم یونی پہاڑی روپیو کا کام ایجنسی کی کھوج ہوئی شروع جی گیا کے ڈنگی سوری اور برم یونی پہاڑی پر 22 کڑو روپیو کا نیرمان جلد شروع ہوگا روپی نیرمان کے لئے ایجنسی کی کھوج شروع ہوگئی ہے ڈنگی سوری روپیو کی انومتی لاغ 14 87 کڑو روپی جب برم یونی روپیو کی انومان لاغ 7 54 کڑو روپی آکی گئی ہے بیہار راج پریادن وکاس نگم نے ٹینڈر نکال کر ایجنسی سی دونوں روپیو کی ڈیجائن آپورتی انٹولیشن ٹیسٹنگ اور سنچالن سے جڑی کام کے لئے نیویدہ آمانترط کی ہے اس کے لئے 22 ستمبر کی انتیم تاریخ تائی کی گئی ہے اسی دن تقنیقی نیویدہ کھولی جائے گی پریادن بیبھا کے وریا دکاریو کے نصار اکٹوبر تک ڈنگی شوری اور برمی یونی پہاڑی پر بننے والے روپی کا کام شروع ہو جائے گا بیہار میں اکٹوبر سے ہوگی جاتیگت جنگن جی بیہار میں جاتیگت جنگن آب ستمبر میں نہیں بلکہ اکٹوبر میں ہوگا دراصل راج میں ستمبر اور اکٹوبر مہینے میں سمماویت نگر نکر نکر چناؤ کو لے جاتیگ آدھارت جنگن کا پیچ ابھی بھی بھج سکتا ہے حالان کہ اس کو لے تیاریہ شروع کر دی گئی ہے اس کے لئے ہر اس طرح سے تیاری کی جاری ہے چاہے وہ سامان پرساسن بھاگ ہو یا جلہ اس طرح ہو آپ کو بتا دے کہ جاتیگ آدھارت جنگن کلم اور فورمیٹ کو انتیب روپ دیا جا رہا ہے اس فارم کو بھاگ اور جلہ دونوں اس طرح پر چھپوانے کے تیاری میں ہے بھاگ گھر تک آلائن مانگائے گاؤ یا کسوی کا نقصہ اس بیو سیٹ سے کرے اپلائے جہا اب راج کے ناغرے اپنے گاؤ کام میں لگا تھا مہت نے کہا کہ گھر تک نقصہ پہنچانے والا بیہار اس دیش کا پہلا راج بن گیا ہے ڈیجیٹل نقصے سے جمین ویواد کو سلجھانے میں مدد ملے گی آپ کے جانکارے بتا دے کہ آلائن نقصہ مانگانے کے لئے نیدیسالہ کے website dlsrs.bihar.gouvernment.in پر جا کر door step delivery پر کلک کرنا ہوگا اس کے بعد مل رہے نیدیسوں کا پالن کرتے بھی اپنے موجے کے نقصہ کا order اور اس کا online payment کرنا ہوگا ایک سیٹ کے نقصہ کے لئے 285 روپے کا بھگتان کرنا ہوگا اس میں کانٹینر کا سلک اور ڈارک کرے